اگر ساتھویں دن ممکن نہ ہو تو چودھویں دن کر دیا جائے اگر چودھویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و عشرین اکیسویں دن کر دیا جائے امام جلال الدین سیوچی رحمت اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پہلی بات وہ لفظ کہ اکہ ان نفس عباد النبوہ کہ وہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکر زبا کیے لفظ اکہ آیا ہے اس اکہ سے بعضوں نے اکیقہ شری مراد لیا وہ بات غلط ہے اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ اکیقہ شری اکیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا ساتھویں دن کر چکے تھے اور احادیث نبعی نے فرمایا کہ اکیقہ ہوتا ہی ساتھویں دن یہ چودھویں یہ اکیس میں دن ہے اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ کرزدار رہتا ہے تو سو اور یہ چکے دول جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی ادا کر دی گئی اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے اکیقہ دوبارہ دورایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دورانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیت القبراتہ بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا بیسط سے پہلے ہوا تھا آپ کی بیسط سے پندرہ سال پہلے ہوا تھا پچیس برس عمر تھی تو پندرہ سال بیلان نبویت سے پہلے کا نکاح تھا تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دورایا استغفر اللہ العظیم نہیں دورایا اللہ ما قد صرف دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دورائے نہیں جاتے ان کی توبہ کی زوتنی پڑتی یہ جائے کہ وہ حکام جو حکام خیر ہوں حکام صالح ہوں شریعت نے تو ان سارے کے سارے حکام کو برقرار رکھا ہے لہٰذا حقیقہ نہیں دورایا گیا اس پر امام جلال الدین سیوتی نے فرمایا کہ والحقیقہ تو لا تو آدو مرنطن ثانیہ یہ الحادی للفتاوہ امام سیوتی کے میرے پاس ہے اس کا پہلا جل تین سو تین صفحہ پر فرماتے ہیں کہ حقیقہ شرن کبھی اس کا عیادہ نہیں کیا جاتا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکر زبا کیے لوگوں کو دعوت دی ایک احتمام کیا ایک لنگر تیار کیا زیافت کی اور کھانا کھلایا تو وہ پوری زیافت کس چیز کی تھی فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر ذالکہ علام ان اللذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایجاہو رحمتا للعالمین و تشریعا لی امتہی کما کان یسلی علی نفسہی فجستہب لنا ایزم اظہار شکر بے مولدہی بن اجتبائے و اطعام اطعام وَنَا وَزَالِكَ مِنْ وَجُوْهِ الْقُرُبَاتِ وَإِظَهَارِ الْمُسَرَّاتِ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شریع نہ تھا اس کا درانہ ممکن نہیں وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی اپنا ملاد منایا تھا اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکر زیبہ کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے واری تعالی آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے اور اس امت کے لیے مجھے دین حق بدے کر بھیجا ہے میں تیرے اس انام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہارِ مسررت کرتے ہوئے میں یہ زیافت کا احتمام کر کے بکر زیبہ کر رہا ہوں یہ اظہارِ مسررتِ مِلَات تھا مولد ہی فرمایا اس وجہ سے اس سنتِ نبوی کے تحت امام سیوتی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا خوشی کرنا بے مولد ہی حضور کے میلات پر اجتماع کی شکل میں لوگوں کو کھانا کھلا کر زیافت کے احتمام کی شکل میں دیگر عمالِ قربت کی شکل میں اور اظہارِ المسررات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا اب اس کے بعد ایک آخری دلیل جو آج کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے سویبہ نامی ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ حضرت آمنہ کے پاس ابو لہب نے بھیجا کہ میرے بھائی مرہوم عبداللہ کے گھر آج بچہ ہونے والا ہے جا میری بھاوج آمنہ کی خدمت کر اور مجھے خبر سنا سویبہ گئی آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد پہلا دودھ بھی سویبہ نے پلایا تو یہ صحیح بخاری ہے کتاب النکاہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث فرمائے اب سویبہ نے جب آپ کے یہ خبر سنائی تو اس نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا تو حدیث میں جب ابو لہب مر گیا تقریباً ایک سال کے بعد اپنے عیزہ میں سے کسی کو خواب میں ملا عیزہ میں کون تھا وہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے انہوں نے پوچھا ماذا لقیت ابو لہب مرنے کے بعد تیرا حال کیا ہوا اس نے کہا لم علقبادکم غیرہ مجھے تمہارے بعد کوئی خیر کوئی بہتری اور آرام نہیں ملا اوپر نیچے دائیں بائیں دوزہ قیاد میں جل رہا ہوں اللہ غیر انی سقیتو فی حازہی بے اطاقتی سویبہ سوائے اس کے کہ پیر کے دن جو میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ملاد کی خوشی میں ان انگریوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی آزادی کے صدقے جب ہر رفت پیر کا دن آتا ہے تو دوزہ کا آزاد مجھ سے کم کر دیا جاتا ہے اور ملاد مصطفیٰ کی خوشی کے سبب سے مجھے آزاد میں تقفیق ملتی ہے یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں ان کی کتاب السیرت النبویہ وہ بیان کرتے ہیں فلم ما مات ابو لاہ بن صحیح بخاری پر اوریہو بادو آلئی بشر خیبتن اور وہ کون تھا جن کو دیکھا گیا فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بھائی حضرت ابباس بن عبد المطلب ہے ان کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہا لَمْ أَلْكَبَادَكُمْ خَيْرًا مجھے کوئی خیر بات میں نہ ملی غیر انی سقیت فی آجائی بے اطاقتی سوئیبہ سوائیس کے کہ سوئیبہ کو آزاد کرنے پر اس دن آزاد میں تخفیف ہوتی ہے اور اشارہ کیا وَا اشارہ الَيْنَقْرَةَ اللَّتِ بَيْنَ الْعِبْحَامِ وَلَّتِ تَلِيَا مِنْ عَسْحَابِ ان انگلیوں کے درمیان کا حصہ کی طرح اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت ابباس اخوح الاباس نے دیکھا وَقَانَ ذَلِقَ عَبَادَ سَنَتِمْ مِنْ وَفَاتِ عَبِي لَحَبْ ابو لَحب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا اِنَّهُ لَيُخَفَّفَ عَلَيَّ فِي مِسْلِ اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے پیر کے دن اب ایمان ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا لِأَنَّهُ لَمَّا بَشَّرَتْحُ سُوَيْبَ بِمِلَادِ ابنِ اخیحِ محمد ابنِ عبداللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی اور سوئیبہ نے ملادِ مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لحب کو آکے سنائی آتا کہا من ساتحی ابو لحب نے ملادِ محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا اس حضور کے ملاد کی خوشی کے صدقے اس پر دو سا قذاب اٹھا لیا جاتا ہے کل ایمان محدثین نے یہ بیان کیا کہ دبِ کافر جس کے کسی دنیاوی نیک عمل کا عجر آخرت میں نہیں ہے آمالُ الْقَفَرَةِ حَبَا امْ مَنصُورَ کفار کے سارے عمل اسی دنیا کی راحت اور شورت کی شکل میں عجر دے دیتے ہیں کفار کے عمل کا عجر آخرت کے لیے نہیں ہے آخرت کی عجر صرف اہلِ ایمان کے لیے ہیں وہ ابو لحب جس کے لیے تبت یدہ ابی لحب وطب اترا جو دشمنِ اسلام تھا جس کی مضمت قرآن میں آئی ایسا بدبخت کافر اگر اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں ملادِ رسول سمجھ کر نہیں ملادِ محمد سمجھ کر بٹیجہ محمد اس کے ملاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا تو ربِ کائنات کو اس کی حیاء بھی برقرار رہی اور ملادِ محمد کی خوشی میں کیے ہوئے عمل کا عجر اللہ پاک نے اسے ہر پیر کے دن لوٹا کر عذابِ آخرت کی تخفیف کی شکل میں ادا کیا محدثین اور عیمہ لکھتے ہیں کہ کافر اگر ملادِ مصطفیٰ کی خوشی کی عجر سے معروم نہ رہا تو ایک مومن ایک صالح مصطفیٰ سے محبت کرنے والا حضور کی غلامی محبت اور عشق کا دم برنے والا حضور کی اتباع کرنے والا حضور کے دین کا دھنڈا اٹھانے والا اگر وہ ملادِ مصطفیٰ ملادِ نبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیہ منائے گا صدقہ کرے گا خیرات کرے گا زیاخت کرے گا تعاق کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاس میں اس کے عجر اور قرب و منزلت کی بات کا عالم کیا ہوگا لہٰذا ان احادیث نبوی کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ ملاد منانا نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر باعثِ عجر باعثِ بخششِ آخرت ہے اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہمیں اس کا فہم نصیب ہو اور ہم اس کو کماحق کو سیلیبریٹ کر سکیں اگلی گفتگو جب آئے گی انشاءاللہ و تعالی نیکسٹ اس میں میں اس اگرے کے حصے جو بڑے اہم ہیں اس میں میں لوگا کہ عیمہ اور محدثین اس موضوع کے بارے میں چودہ سو سال میں کیا کہتے رہے اور مسئلہ بیدت کہ کیا یہ بیدت ہے یا نہیں ہے اس کے حکام کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان کریں گے وَمَا عَلَيْنَا